ہاذا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لئے واجب ہو گئی میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے بائیں طرف عمر تھے سامنے لوگ تھے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو صحابہ نے یوں دیکھا کہا کذا نحشر یوم القیامہ قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا آپ نے کہا میدان معاشر میں چلوں گا براک پہ سوار ہو کر اور بلال حبشی میرے آگے سرخوں اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا سینے کے قریب کیا علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا ٹھیک ہے راضی ہو حضرت علی رونے لگے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم ایک طلحہ ایک زبیر ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے صلح حدیبیہ میں بیت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذیبایعونک تحت شجر اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا راضی ہو گیا اللہ تعالی انزلو ورسول اللہ معلمنا فالنعمل نحن بمنهجه موسیقی موسیقی